دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ہی نرم دل دیا ہے آپ کسی جانور حتیٰ کہ کسی ایسے کیڑے مقاڑے کو بھی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے جو کہ کسی پرابلم میں پھسا ہوا ہو اور اسی چیز کا فائدہ کچھ دوسرے انسان اٹھاتے ہیں آپ کی زندگی میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملوائیں گے کچھ ایسے بیگرز کے ساتھ جو مختلف ڈرامے کر کے آپ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا دوستو آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو کہ بظاہر آپ کو یہ دکھائیں گے کہ وہ ہینڈی کیپٹ ہیں یعنی سپیشل پیپل ہیں کیا تو ان کا پاؤں نہیں ہے یا پھر کوئی فیزیکل ڈیسیبیلٹی ہے ان کا بازو ٹوٹا ہوا ہے یا پھر وہ آپ کو جان بوجھ کر اپنے زخم دکھائیں گے انہوں نے کوئی نہ کوئی سٹوری بنائی ہوتی ہے مثال کے طور پر میں ایک بہت بڑی جنگ کے اندر پاکستان کی جانب سے یا بھارت کی جانب سے یا شویر لنکا کی جانب سے پارٹیسپیٹ کر رہا تھا اور میرا بازو کٹ گیا کچھ کہیں گے کہ میرے پاؤں کٹ گئے کچھ کچھ کہیں گے اور کوئی ایک نئی کہانی بنا کر آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن دوستو یہ سب کے سب آپ کے عام جذبات کے ساتھ کھیلنے وارے لوگ ہیں اور اپنی شفٹ کے پورے ہونے کے بعد یہ اٹھتے ہیں اپنا پیسہ اٹھاتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم بلائنڈ ہیں اور میوٹ ہیں یعنی نہ تو ہم بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں لیکن آپ اگر ان کو ان کی شفٹ کے بعد دیکھیں تو یہ کسی بھی دوسرے انسان کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے بول بھی سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں ایسے واقعات چائنہ کے اندر بہت سارے پیش آئے جن میں سے دوک کی باقاعدہ ویڈیو بھی بنائے گئی جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بندہ تھا جو کہ مارکٹ کے اندر لیگ لیس یعنی کہ پاؤں کے بغیر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ بھائیہ میرے تو پاؤں ہیں ہی نہیں دوستو یہ ایک ٹرابلنگ ڈیوائس کی اوپر تھا اور اس نے اپنے دونوں پاؤں جو ہیں ان کو اپنے انڈر ویر کے اندر یوں بھسایا ہوا تھا کہ دیکھنے والا دیو سمجھتا تھا کہ بھائی اس کے تو پاؤں ہیں ہی نہیں اور یہ ٹھیک تھا پیسے اس طریقے سے کماتا تھا لیکن دوستو اس کا یہ جو راز ہے یہ کچھ لڑکوں نے مل جل پر فاش کیا اور اس کی ٹانگیں کھول کر سب کو دکھا دیں اور لوگوں نے اس کو اچھے خاصے جھوتے بھی مارے چائنا کے اندر یہ ایک اور ویڈیو بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے آتی ہے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی اس کے اندر بھی ایک اور چائنیز آدمی کو دیکھا گیا جو پرالیسز یعنی کہ مفلوج ہونے کا ناٹک کرتا تھا روڈ کے کنارے پڑا رہتا تھا اور دکھائی یوں دیتا تھا کہ شاید اس بندے کی ٹانگیں بلکل ختم ہو گئی ہیں لیکن جب اس بندے کو پولیس والوں نے آ کر پکڑا اور کچھ مقامی افراد نے اس کی شکایت کی کہ بھائیہ یہ سارا دن یہاں پڑا رہتا ہے لیکن رات کے وقت یہ بلکل سیٹ پہ ٹوکے اٹھتا ہے اور نگل جاتا ہے تو پولیس نے بھی اس کی اچھی خاصی چھترال کی اور پھر اس کے بعد دکھایا اسے کہ ڈراما کرنے کا انجام آخر ہوتا ہے تو کیا لیکن دوستو ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں پر یہ لوگ بڑی عیاشی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ بھی کماتے ہیں اور اس ملک کا نام ہے پاکستان اب آپ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھئے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ داڑی رکھ کے اپنے ساتھ ایک عورت کو بھرکہ پہنا کے ساتھ دو بچوں کو لے کے گلیوں کے اندر گھوم رہا ہے اور یہ بندہ زمین پر ایک چھوٹا سا کارٹون وینڈ ٹائپ گیجٹ رکھ کر اس کے اوپر بیٹھا ہے دیکھنے میں کیوں لگ رہا ہے کہ بندے کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں اور اس کا ایک ہاتھ بھی ٹوٹا ہے لیکن ایک دوسری گلی میں داخل ہوتے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ اس کی شفٹ ختم ہو گئی اس نے فوری طور پر اپنے جھوتے پہنے اور وہاں سے اٹھ کر پروپر عام انسانوں کی طرح چلنا شروع ہو گیا اب آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا بڑا سکیم ہے دوستو کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر چیو بلائنڈ دوستو کچھ لوگ تو اندے ہونے کا ناٹک بھی کرتے ہیں لیکن ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فیک بلائنڈ ہوتے ہیں یعنی وہ اصل میں بلکل دیکھ سکتے ہیں شاید آپ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے لیکن شو وہ یہ کروائیں کہ بھائی وہ تو دیکھی نہیں سکتے اس طرح کی ایک ویڈیو امریکہ کے اندر بنائی گئی جس کے اندر ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اور ساتھ کمنٹری بھی کر رہا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ سامنے بندہ جا رہا ہے اس نے اپنی بلائنڈ سٹک اپنی باڈی کے پیچھے لگائی ہوئی ہے اب ایسا کون سا اندازہ ہوتا ہے جو چل آگے کورا ہے اور بلائنڈ سٹک پیچھے مار رہا ہے ہاتھوں میں اس نے سمان پکڑا ہے روڈ کی طرف یہ دیکھتا جا رہا ہے جس سے پتا چلا کہ بھائی صاحب بہت بڑے ناٹک باز ہیں آپ نے ایسا کوئی بلائنڈ دیکھا ہے دوستو اگر تو دیکھا ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہمیں ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں نامبر تھری ینگ مدرز دوستو آپ نے اپنی بس کے اندر جاتے ہوئے یا پھر کبھی اپنی گاڑی میں جاتے ہوئے ایسی عورتیں دیکھی ہوں گی جو کہ پریٹنڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس اٹھایا ہوا بچہ ان کا اپنا ہے جس کو عمومی طور پر کوئی نشہ پلا کے سلایا گیا ہوتا ہے اور یہ بچہ آپ کو دکھا جہاں پر ایک صحافی عورت نے لگا تھا پانچ سال تک ایک ایسی عورت کا پیشا کیا جو ہر ایک ہفتے فٹ بات کے قریب آ کر کھڑی ہو جاتی اور اپنا پیٹ سب لوگوں کو دکھاتی کہ دیکھو بھائی میں تو ہوں پریگنٹ لیکن اصل میں یہ عورت پریگنٹ نہیں تھی بلکہ اس نے یہاں پر ایک ایسا پلاسٹک کا سٹیچو لگایا ہوا تھا اپنے بیلی کے اوپر جس سے لگتا تھا کہ یہ واقعی پریگنٹ ہے اور جب اس نے اس کا راز ایکسپوز کیا تو یہ بھی پتا چلا کہ یہ عورت مرسیڈیز بینس چلاتی ہے اور یہ پانچ سال سے اسی سپاٹ کے اوپر کام کر رہی ہے اور اس عورت کی باقاعدہ ہیرنگ کروائے گی عدالت کے اندر اور اسے اچھا خاصا جرمانہ بھی کیا گیا نمبر فور دوستو آپ نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے روڈ پر بازار کے اندر یا کبھی کبھار بسز کے اندر جو آپ کے سامنے یوں بات کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ شاید یہ منٹلی ال ہے یعنی وہ یوں آئیں گو آئیں کر کے آپ کے سامنے سے پیسے مانگیں گے اور آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بندہ پاگل ہے سائن ہے اللہ لوگ ہے اور آپ اس کو پیسے دے دیں گے اصل میں یہ فیک فیزیکل بندے سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے ایکٹنگ کر رہے ہوتا ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ ویڈیو جو ان کو ایکسپوز کرتی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھئے کہ گیری نامی بندہ جس کا پورا نام گیری تھامسن ہے یہ سپیٹ پر لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے اس ویڈیو کلپ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری طرف کیمرہ کیوں کر رہے ہو میں تو پیسے مانگ رہا ہوں مجھے پیسے دے دو لیکن جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس نے بتایا کہ بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں ہاں البتہ ٹانگیں میری واقعی ٹوٹی ہوئی ہیں اور میری ماں ایک ہنڈائی چلاتی ہے جس کا پورے کا پورا خرچہ میں ہی اپنی ماں کو دیتا ہوں اور ایک سال کا تقریباً ایک کروڑ روپیہ کماتا ہوں پاکستانی اندازہ کیجئے اس بندے کا مزے کی بات یہ ہے کہ اس بندے کا بہت سٹرونگ ایڈوکیشنل بیکگراؤن بھی ہے جی ہاں دوستو سپیچ پیتالوجی کے اندر اس بندے نے باقاعدہ ڈگری کر رکھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایکٹر بھی بہت اچھا ہے اور ساتھ پڑا لکھا بھی ہے یعنی کمپیل کر کے آپ کی جیب سے یہ پیسے نکلوائے گا اگلے نمبر پر آتے ہیں ہوملیس آن در روڈ آپ نے اکثر اوقات ایسے لوگ دیکھی ہوں گے جو آپ کو یہ شوک کرواتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو نہ کوئی گھر ہے نہ بار ہے نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہیں ہم ہیں اور روڈ ہے اور اسی روڈ پر ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھار آ کے آپ کی گاڑی کی ونڈ شیلڈ خود بخود صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے کہا بھی نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے یہ کبھی کبھار آ کر آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ بھائی کھانا کھلا دو اگر ان کو لگے گا پیسے دینے والے بندے ہیں تو آپ سے پیسے مانگنا شروع کر دیں گے اب آپ ان کی جیسے بھی مدد کریں اس کی یا تو انہوں نے ایاشی کر لینا ہے یا نشا کر لینا ہے یا پھر وہ پیسے کسی غلط استعمال میں لائیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے ان میں سے جو کہ وہ پیسے کٹے کر کے کسی بڑی گاڑی میں ٹریول کر رہے ہوں گے اور آپ اسی سکوٹر پر کھجل ہو رہے ہیں جس پر بیٹھ کر آپ نے انہیں تھوڑے سے پیسے دیئے تھے عمومی طور پر یہ لوگ پیک آرز کے اندر زیادہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں کہ جب آپ کبھی سکول کالیک سے آ رہے ہو یا آفیس سے آ رہے ہو یا جا رہے ہو اس دورانی میں آپ کو یہ سب سے زیادہ نظر آتے ہیں اور دن کے آف آرز کے اندر آپ کو یہ نظری نہیں آتے اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا ڈراما ہے اب اس ویڈیو میں دیکھئے انڈیا کی سٹیٹ مہاراشترا کے اندر پی گارز کے دوران کے بندہ سڑک پر ایسے لیٹیاں لے رہا ہے جس طرح اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا لیکن جب ان کو گرفتار کیا گیا اس کو اٹھا کر لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ بھئیہ سیز سارے کا سارا ڈراما کر رہے تھے انہیں کوئی اپیلپسی نہیں ہے اور انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ صرف اور صرف یہ سارے ڈرامے کر کے لوگوں سے پیسے بٹھو رہتے ہیں اگلے نمبر پر آتے ہیں رابڈ بگگرز آپ نے ایک سر سنا ہوگا کچھ لوگ آپ کے سامنے آئے کہیں گے بھائی جان میں ساندھے جانا ہے میرے کو کرایا ہے نہیں یا کوئی آپ سے کہے گا بھائی میں فیصلہ بھا جانا ہے میری جیب کٹی گئی ہے کچھ ایسے ہوگے جو آپ کو آگے کہیں گے بھائی جان میں نارو والد جانا ہے اور میرے کوڑ موبائل نہیں ہے میرے کار Lin Peep پریشان ہونگے میرے کو کرایا بھی نہیں ہے تو میں نمبر بھی نہیں آند ایسے لوگوں کو اگر آپ لوگ پہچان جائیں بھائی بچت ہو جائے گی وگرنا یہ آپ سے پیسے لے کر نکل جائیں اگر کبھی آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے تو بجائے اس کے کیا پریشان ہو کر اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کر دیں آپ پیسے دینا شروع کر دیں آپ اسے بھائیہ جی ایڈریس سمجھائیں ان سپیسیفک ڈپارٹمنٹس کا جو اس طرح کی لوگوں کی ٹیک کیر کیلئے باقاعدہ بنائے گئے ہیں ہر ایک شہر کے اندر ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر لاؤسٹ لوگ جو ہوتے ہیں یا پھر ایسے لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ہیلپ ڈسک بنے ہوتے ہیں اور اگر وہ نہ ملے تو یہ لوگ تھانے جا کے وہاں سے کال بھی کر سکتے ہیں اور تھانے کے اندر جا کر وہاں سے اپنے کسی عزیز قریبت رابطہ بھی کر سکتے ہیں تھانہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے لیکن ڈرامے باز بندہ کسی کو بھی بے حقوب بنانے سے نہیں چھوکتا دین سک کٹس دوستو وہ بچے جو آپ کو دکھائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ دیکھو کتنا خوبصورت جوان بچہ ہے لیکن اس کی ٹانگ کٹنے والی ہے بھائی جان کو ٹانگ کے اندر ہارٹ ڈیک ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ڈاکومنٹس بھی ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اوہ مائے گوڈ اتنا خوبصورت جوان کئی مر نہ جائے اور آپ اپنی سیونگز بھی ان پر اڑانے کے لیے تیار رہتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے سائبر سکیمنگ یعنی سوشل میڈیا فیس بوک وٹس اپ انسٹرگرام ان کے اوپر جب آپ کوئی تصاویر دیکھتے ہیں جس کے اندر کوئی چھوٹا سا بچہ بیمار ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سٹیٹسٹیکل انیلیسز کے مطابق جو تجزیہ کیا گیا ہے اسے پتا چلا ہے کہ صرف دس فیصد سٹوریز اس طرح کی سچی ہوتی ہیں باقی ساری کی ساری ہوتی ہیں دوستو جھوٹی ان پر آپ نے کبھی یقین نہیں کرنا خاص طور پر ان انجیوز پر یا ان افراد پر جو بھی خود پڑھ لکھ رہے ہیں اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی وا 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 کیسا جذبہ خیر سگالی ان کے اندر موجود ہے خیراتی کام کر رہے ہیں یہ سب سے بڑھے ٹکیت ہیں یہ آپ کا پیسہ لوٹ رہے ہیں ان پر آپ نے کبھی بھی ان وولنٹیرز پر کوئی بروسہ نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کے پیسے آپ کی جیب سے نکال کے شف 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 ہو جائیں گے تو ان سے بچ کے رہیے گا اب آپ نے بہت سارے ایسے فقیر بھی دیکھیں ہوں گے جو اپنے ساتھ چھوٹا تھا جانور لے کے گھوم رہے ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ چھوٹا تھا پپی لے کے گھوم رہا ہے کتنا خوبصورت آدمی جانوروں سے کتنا پیار کرتا ہے لیکن اصل میں انہوں نے ان جانوروں کو نشاور عذریات کھلا کے اپنے پاس لٹایا ہوا ہوتا ہے اور یہ باقاعدہ ایسا سکیمنگ پلان لے کر نکلتے ہیں جس سے ہر بندے کا دل پگھلایا جا سکے اگر انسان کا بچہ اور کتے کا بچہ دونوں ایک جگہ بھوکے پڑے ہوں تو آپ قدرتی طور پر انسان کے بچے کو چھوڑ کر کتے کا بچے کو اٹھانے کے پیچھے چل پڑیں گے دوستو آپ کو میری بات عجیب لگ رہی ہوگی لیکن حقیقت یہی ہے ایسے لوگوں کو فوری طور پر پولیس کو بتایا جائے اور پولیس ان کو پکڑے اور پھر ان کی اچھی خاصی دھلائی کرے تو ہی ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا وگرنا یہ آپ لوگوں کو تنگ ہی کرتے رہیں گے لاسٹ پر دوستو بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر پکڑے جانے والے فیک بیگر کی بنگلہ دیش کے اندر ایک مسجد کے پاس ایک بندہ الٹا لیٹا ہوا تھا اس طرح سے کہ شاید کس بندے کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں اور جب اس بندے کو مقامی جو انجمن بنی ہوئی تھی اس کے نوجوانوں نے آ کر اٹھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ جو بندہ یہاں پر الٹا لیٹا ہوا ہے یہ شو کر آ رہا ہے کہ بھائی میری تو پوری نیورانز کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا یہ اصل میں بلکل ٹھیک آدمی اور اس ویڈیو کے اند تک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بلکل صحیح سلامت کھڑا ہوا کھڑا ہوا اور اپنے پیسے اٹھائے اپنی چادر اٹھائے اور وہاں سے چلتا بنا تو دوستو آپ کو ان میں سے سب سے بڑا ڈرامے باز کون سا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایسی اور انفرومیٹیف ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دگویں